شائر اس کا ہوں اس میں ہوں اسی کا ہوں اسی میں رہنے دو تشری اس شیر میں شائر نے رضائی کا ذکر کیا ہے اردو زبان کے حرف رے کو زندہ رکھنے کے لیے لاہوڑیوں کا بہت بہت شکریہ بابا جی کہتے ہیں کہ غلطی اس دنیا کی وائد ایسی چیز ہے جو عورتوں سے کبھی نہیں ہوتی تین بچی اپنے اپنے شیر کی سردی کی بات کر رہے تھے پہلا بچہ ہمارے ہاں اتنی سردی پڑتی ہے کہ صبح نل کھولو تو پانی کی جگہ برف نکلتی ہے دوسرا بچہ بولا ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہمارے ہاں تو جب بات کرتے ہیں تو الفاظ تک جم جاتے ہیں اور پھر ان کو آگ نے پگلا کر سنتے ہیں تو تیسرا بچہ بولا ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دو دن پہلے ہمارے گھر میں میمان آئے تو ان کے جانے کے بعد ہمارے صوفے پر ایک برف کا گولہ ملا جب ہم نے اسے آگ پر پگلایا تو اس میں سے آواز آئی ایک لڑکی نے باس اسٹوپ پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا دیکھا وہ لڑکی اس لڑکی کے پاس گئی اور بولی کہ آئی لاب یو تو لڑکے نے اسی لڑکی کا دوپٹہ اس کے سر پر رکھا اور بولا کہ بچی اچھے کام کرو یہ فضول باتیں چھوڑو یہ عشق پیار محبت میں کچھ نہیں رکھا میں تمہیں ایک کاغذ پر ایک دعا لکھ کر دے رہا ہوں اسے روزانہ راز سونے سے پہلے پڑنا بات آئی اور وہ لڑکا چلا گیا شرمندہ ہوئی لڑکی نے جب کاغذ کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ اکل کی اندھی مجھے بس اسٹوپ پر پٹوانا چاہتی تھی پیچھے میری بیوی کھڑی تھی یہ میرا نمبر ہے سیو کر لو اور ہاں آئی لاب یو ٹو لڑکی جانوں چاند کہاں ہے لڑکا رومنٹک انداز سے ایک اوپر آسمان پر اور ایک میرے سامنے اور شادی کے بعد لڑکی اے جی چاند کہاں ہے لڑکا غصتے سے وہ آسمان پر کیا ہے کیا تیرا باپ لالٹین لے کر کھڑا ہے بے نظیر بھٹو پر قاتلانہ حملے ہوتے تھے جبکہ بلاول بھٹو پر آشکانہ حملے ہوتے ہیں اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو یہ بات راضی رکھیں ورنہ آدھی زندگی تو خاندان والوں کے لیے سلائی کرتے ہوئے ہی گزر جائے گی بابا جی کہتے ہیں کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو گھی کے ڈبے کو گرم کا دیا کریں ہر چیز میں انگلی ڈالنا ضروری نہیں ہوتا بابا جی کہتے ہیں کہ اگر بیوی خوش ہو تو شور بھی خوش ہوتا ہے لیکن اگر شور خوش ہو تو بیوی سوچتی رہتی ہے کہ آخر چکر کیا ہے ایک اسی سالہ سردار مریض چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس آیا ڈاکٹر اس کی سیاہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ تمہاری اچھی سید کا راز گیا ہے تو سردار بولا میں ایک پنجابی ہوں سورج تلو ہونے سے پہلے اٹھتا ہوں اور سائیکلنگ کے لیے نکل جاتا ہوں پھر دو گلاہ شراب پیتا ہوں اور یہی میری سید کا راز ہے ڈاکٹر اچھا ٹھیک ہے آپ کی عمر 80 سال ہے یہ بتاؤ کہ جب آپ کے والد کی وفات ہوئی تھی تو وہ کتنے سال کے تھے سردار میرے والد کی موت کس نے کہا ڈاکٹر حیران ہوا اس کا مطلب آپ کی عمر 80 سال ہے اور اب تک آپ کے والد زندہ ہیں تو پھر ان کی عمر کتنی ہے سردار وہ 102 سال کے ہیں اور آج صبح میرے ساتھ سائیکل چلائی اور دو گلاہ شراب بھی پی ڈاکٹر یہ تو بہت اچھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تمام خاندان والے لمبی زندگی پاتے ہیں تو آپ کے دادا کی وفات کے وقت ان کی عمر کتنی تھی سردار کس نے کہا کہ میرے دادا مر چکے ہیں ڈاکٹر بہت پرشان ہوا اور پوچھا کہ آپ کا مطلب ہے کہ آپ 80 سال کے ہیں اور آپ کے دادا ابھی بھی زندہ ہیں بہت اچھا تو پھر ان کی عمر کتنی ہے سردار ان کی عمر 125 سال ہے ڈاکٹر حیران اور پرشان ہوتے ہوئے بولا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے بھی آج صبح آپ کے ساتھ سائیکل چلائی ہوگی اور شراب بھی پی ہوگی سردار نہیں دادا جان آج صبح نہیں آسکے کیونکہ آج ان کی شادی ہو رہی ہے ڈاکٹر شادی ارے وہ 125 سال کی عمر میں شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں سردار کس نے کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں ارے وہ یہ کرنے پر مجبور ہیں ڈاکٹر آخر کیوں سردار کیونکہ ڈاکٹر صاحب لڑکی حاملہ ہے ایک پتھان نے اپنے بچے کا نام امریکہ رکھ لیا تو لوگوں نے حیرانی سے پوچھا کہ خان صاحب امریکہ تو ہمارا دشمن ہے اور آپ نے اپنے بچے کا نام ہی امریکہ رکھ دیا تو پتھان بولا کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم امریکہ کا باپ ہے سردیوں میں جب ایک گھنٹہ لگا کر رضائی گرم کرتے ہیں تب ہی یاد آتا ہے کہ وڈے گیٹ کو تالہ لگایا ہی نہیں ایک بات بتاؤ کہ آپ کا تلق کس صبح سے ہے نمبر ایک سنگلستان نمبر دو منگلستان اور نمبر تین شادستان ایک خاتون نے دوسری خاتون سے پوچھا کہ جنت میں مردوں کو تو ہوریں ملیں گی مگر عورتوں کو کیا ملے گا یہی اپنے اپنے خاون دوسری عورت نے جواب میں بتایا تو پہلی عورت نے یہ سنا تو تلقی سے بولی دفع کرو پھر مرنے کا کیا فائدہ پپو امی بات سنیں ما تم نے چرس بھی ہے پپو آپ کو کیسے پتا ما کیونکہ میں تمہاری امی نہیں بلکہ تمہارا اببہ ہوں خبیص انسان ایک آدمی ایک ہوتل میں گیا تو ویٹر نے آ کر آڈر لیا آدمی نے کہا کہ فرائی مچھلی اور ہم دردی کے دو بول ویٹر مچھلی لے آیا اور پوچھا اور کچھ آدمی ہم دردی کے دو بول تو ویٹر اپنا مو اس آدمی کے کان کے پاس لے کر گیا اور بولا کہ مچھلی مت کھانا دو دن کی باسی ہے بوس نے ایک بہتی خوبصورت سیکٹری کو کام پر رکھا مگر دس دن بعد ہی بوس نے ستائیسویں منزل سے کود کر خودکشی کر لی انسپیکٹر اس وقت کمرے میں کون تھا سیکٹری جی میں تھی انسپیکٹر سیکٹری کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا آخر ہوا کیا تھا سیکٹری وہ بہت اچھے انسان تھے ایک دن انہوں نے مجھے دو لاکھ کا لباس ستوفے میں دیا پھر ایک دن انہوں نے مجھے پندرہ لاکھ کا ہیروں کا ہار لے کر دیا پرسوں ہی وہ میرے لیے دس لاکھ کے ہیرے کی انگوٹھی لے کر آئے تھے یہ دیکھو میری انگلی میں انسپیکٹر پھر سیکٹری کل انہوں نے مجھے شادی کے لیے پرپوس کیا انسپیکٹر تو سیکٹری تبھی میرے پاپا کا فون آیا تو میں نے کہا باپو آپ یہاں ہوتے تو دیکھ دے میرے بوس مجھے کتنا پسند کرتے ہیں اور آپ تو یوں ہی کہتے تھے کہ پاپو بیٹا لڑکی بن کر مت گھوما کار ہے ایک بھائی صاحب بیوٹی پارلر کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے میگزین پڑ رہے تھے کہ ایک عورت آئی اور آہستہ سے اس آدمی کے کندے کو دبایا اور بولی آئیے چلتے ہیں بھائی صاحب پسینے پسینے ہو گئے اور بولے کہ میڈم میں شادی شدہ ہوں اور میری بیوی بھی میرے ساتھ ہی ہے عورت غصے سے بولی ارے بیوکو گوھر سے دیکھو میں ہی تو ہوں